کچھ لوگ ٹوکن بیانا کو مکس کر کے چلتے ہیں جی بیانا ہی تو کیا ہے جی ٹوکن ہی تو ہے نہیں ٹوکن is a separate thing بیانا is a separate thing اسلام علیکم ویورٹس میں ہوں تفاہ مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں گرف پروپٹیز یوٹیوب چینل آج جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ٹوکن بیانے سے ریلیٹڈ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی انفرمیشن مل سکے جی دو ویورز ویڈیو ٹوکن بیانا ٹوکن بیانا کیا چیز ہے ٹوکن بیانا ایک ڈیل کا پروسیجر ہے ریل سٹیٹ میں کہ آپ نے جب ایک چیز پرچیز کرنی ہے سیل کرنی ہے تو اس میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں ٹوکن اینڈ بیانا کچھ لوگ ٹوکن بیانا کو مکس کر کے چلتے ہیں جی بیانا ہی تو کیا ہے جی ٹوکن ہی تو ہے نہیں ٹوکن is a separate thing بیانا is a separate thing ٹوکن کیا چیز ہے کہ لیٹس پوز آپ نے ایک چیز پسند کی ہے کروڑ پے کی چیز ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی آفر دی ہے کہ جی میری آفر ہے نائنٹی فائیف لائک روپیز کی تو یہ میری طرف سے آپ ایک کیش کی فارم میں ایک اماؤنٹ ہوگی ففٹی تھاؤزن روپیز یا لیک روپیز ان دی فارم آف کیش یا چیک وہ آپ ہمیں دیں گے ہم سیلر کو آپ کی آفر دیں گے کہ جی یہ آفر ہے اور کتنے پہ ہمارے پاس پچیز ہے مجھوڑا ہے ایف جو ہیشی ہے جو بھی بندہ ہے میڈم ہے سر اگر وہ اگری کر جاتے ہیں تو آفٹر ڈیٹ بات جائے گی بیانا پہ بیانا کی ایک ہنڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے لیٹس پول آپ ایک کروڑ پی کی چیز لے رہے ہیں تو اس کا ٹین پرسنٹ اماؤنٹ مینیمم بیانا ہوگا اس میں ڈیل ڈو ڈیل ویری بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ففٹین پرسنٹ لیتے ہیں کچھ لوگ سکسٹین پرسنٹ یعنی ڈیپینڈ اپون ڈا ڈیل سیچویشن کے ٹین پرسنٹ ہوگا ٹونٹی پرسنٹ ہوگا یہ تھا ایک ٹوکن بیانا ہے ڈیل میں اب بات آتی ہے کہ کچھ لوگ جب ڈیل کرنے آتے ہیں تو ان کے سامنے چیز پیش کی جاتی ہے ہماری طرف سے یہ ڈیوزر کی اور یہ چیز بیانے پر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈ یوزر تو ہمیں سمجھے یہ چیز بیانے پر کیا مطلب ہے بیانے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر انویسٹر انکروڈ ہو جاتا ہے انویسٹر جو ہے وہ بیانا چیزوں کا کرتا ہے کن چیزوں کا کرتا ہے کہ لیٹس پوز وہی بات ہے کہ ایک روڑ بھی کی چیز ہے سیلر آتا ہے کہ جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں انویسٹر اس ٹائم آتا ہے انویسٹر اپنی آفر دیتا ہے پجیتر لاک اسی لاک پچاسی لاک ہوتے گی ڈیپینڈ اپون کرنٹ مارکیٹ سیچویشن کے مارکیٹ میں سیچویشن اس ٹائم کیا چل دی چیز چلتی بھی کے کے لیے جب وہ اسی سی پچاسی لاک کی آفر دیتا ہے اگر سیلر اس پہ ایکسپٹ کر لیتا ہے اس آفر کو تو دی انویسٹر جو ہے وہ اپنا بیانہ اس کو دے کے اس پہ ٹائم لے لیتا ہے ایک بیانہ ایگریمنٹ کر لیتا ہے ڈی ایچ میں ڈی سی پیپر سائن کروا لیتے ہیں اور الگوریر کی گا میں اس کا پوزیشن لیٹر کی کاپی لے لی جاتی ہے آئی ڈی گارڈ کی کاپی لے کے اپنے باس ایک رکھ لی جاتی ہے اس کے بعد جو سیلر سے فور ویکس یا سکس ویکس کا ٹائم لیا جاتا ہے اس کے اندر پھر آتی ہے کہ جب یہ تھا ایک بیانہ اس کے بعد جب لوگوں کے پاس آتی ہے کہ جی یہ بیانہ ہے لوگ اس میں جہاٹ کرتے ہیں کہ جی بیاننے والی چیز ہم نے لینے ہم انڈ یوزر کیلئے انڈ یوزر اکثر ایسا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اکثر ہو چونکہ آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ جی آفر دی ہے جب بندہ جمپ کر گئے جمپ کرنا کیا ہوتا ہے جمپ کرنا یہ ہوتا ہے کہ لیٹس ایک کروڑ کی چیز ہے کروڑ کے اوپر پرچیزر نے نوے لاکھ تریانوے لاکھ پچانوے لاکھ کی آفر دی ہے تو سیلر کو جب ہم آفر دیتے ہیں سیلر کہتا ہے جی میں سوچ کے بتاتا ہوں دو دن بعد کالاتی نہیں جی میرا دل اتنے منی ایک سو پانچ پہ یا ایک سو دس پہ آپ چیز کر کے بھیجتے ہیں اسے کہتے ہیں جمپ کرنا کہ جی سیلر جمپ کر گیا ہے اس کے اوپر جو پرچیزر جین ون ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں جی انویسٹر بیچ میں آگے یا ڈیلر نے اپنا کوئی گیم چلائی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے انڈ یوزر جو بولتا ہے ہم آگے وہی میسج کنوے کر دیتے ہیں بیاننے والی چیز کا آپ کو کیا فائدہ ہے بیاننے والی چیز کا یہ فائدہ ہے کہ انویسٹر نے اپنی چیز ہر صورت بیچ نہیں ہے وہ اپنا پیسہ نہیں لگانا چاہتا ہے انویسٹر نے فرض کیا پلارٹ کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں کروڑ دی ہے اور کیا پتہ اس کو پچانوے کیا ہے تو وہ کہے یار مجھے تو اتنے بچ رہے ہیں چلو جی نیکس چیز کی طرف موو کر جاتے ہیں تو یہ ہم ڈیل کر لیتے ہیں یہ تھے آج کے ڈیفرنس بیاننا اور ان کے درمیان میں لیکن اس کے اندر لوگوں کہتے ہیں کہ جی ہمیں بیاننے والی نہیں لیتی لیکن میری رکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ بیاننے والی چیزوں کی طرف جائیں کیوں بیاننے والی چیز پر جیسے کہ میں نے بتایا انویسٹر نے تو ہر صورت اپنی چیز بیچ نہیں ہے تو آپ کو وہ چیز کنفرم ملے گی یہ نہیں کہ سیلر جمپ کر جائے گا کیونکہ وہ تو پیچھ میں انویسٹر ہے انویسٹر نے اپنی ڈیل پیچھے جو جنون سیلر ہے اس کے ساتھ ختم کر کے اس کو پیسے دے چکا ہے انویسٹر نے اپنا لا محالہ ڈیل کرنی ہی کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لوگ پھر بھی ان چیزوں سے گبراتے کہ نہیں ہم نے نہیں کرنی یہ بیاننے والی چیز تو میری رکمنڈیشن آپ کو یہی ہیں کہ آپ بیاننے والی چیز پہ جائے کریں اس پہ آپ کا نہ وقت ضائع ہوگا نہ آپ کا وقت ضائع ہوگا نہ ہمارا ضائع ہوگا کہ ہم بھی آپ لوگ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں آپ کے لیے دو مینے ڈیل کریں ایڈی اینڈ آ کے سیلر جمپ کر جائے تو آپ بھی ان کے پتہ نہیں یہ ڈیلر کیا چیز ہے کیا کر رہا ہے اپنی طرف سے کچھ کر رہا ہے تو یہ تھی آج ایک ٹھوٹی سی ویڈیو ٹوکن بیانہ کے اوپر آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ یہ ویڈیو اس طرح کی چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹس میں بتائیں تاکہ ہم اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز اور لے کے ہیں تاکہ آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہو نیکس ویڈیو کے لیے تب تک اللہ حافظ